امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے لیکن وہ سب بھی ہوش تھے جولیا کی آنکھوں کے سامنے فوراں وہ منظر کسی فلم کی طرح چلنا شروع ہو گیا جب اس نے خود کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک حال نوما کمرے میں روڈز والی کرسیوں پر جکڑے پایا تھا پھر ان کے سامنے خوبصورت اور چمکدار آنکھوں والی لڑکی آئی تھی اور اس نے خود کو میڈم بلیک کا دوبرا متعارف کر آیا تھا ابھی جولیا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسی لمحے سفدر کو ہوش آ گیا ہوش میں آتی سفدر نے اٹھ کر حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اس سے پہلے کہ جولیا اس کی بات کا کوئی جواب دیتی تنویر نے بھی کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں پھر ان سب کے ساتھ کیپٹن شکیل اور کراسٹی کو بھی ہوش آ گیا ان سب کی حالت بھی سفدر سے مختلف نہیں تھی اور ان کے تاثرات ملے جولے تھے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں میڈم بلیک نے تو کہا تھا کہ ہمیں واپس ائرپورٹ یا جہاز میں پہنچائے گی جس میں ہم سفر کر رہے تھے مگر وہ ہم سب کو یہاں کیوں لے آئی مگر یہ جگہ ہے کیا کیا ہم ابھی تک جزیرہ گیاسن پر ہیں کراسٹی نے پوچھا یہ تو باہر نکلنے پر ہی پتا چلے گا کیپٹن شکیل بولا میرا خیال ہے کہ ہم سب سے پہلے باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ ہم ہیں کہاں سفدر نے کہا آپ سب یہی رکے میں دیکھ کر آتا ہوں تنویر نے کہا اور پھر وہ اٹھ کر دائیں جانب موجود کمرے کے اکلوتے دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازہ بند تھا لیکن اس نے ذرا سے دباؤ ڈالا تو دروازہ باہر کی طرف کھل گیا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میڈم بلیک ہم سے چاہتی کیا ہے کراسٹی نے پریشان لہجے میں کیا کیا چاہتی ہے تمہاری کیا مراد ہے جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا اس نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی انوکہ اور حیرت انگیز کھیل کھیلنے والی ہے لیکن وہ کھیل آخر ہے کیا وہ جو بھی کھیل ہوگا میں اس کھیل کو اس پر الٹا کر دوں گی اس نے جو مجھے چیلنج دیا ہے کہ وہ ہمیں کرائم سٹی میں کبھی داخل نہیں ہونے دے گی میں اسے داخل ہو کر دکھاؤں گی ہمیں ہر حال میں اس کے چیلنج کا جواب دینا ہے اور اس کے چیلنج کا جواب اس کی صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ ہم ہر راستے ہر دیوار کو توڑتے ہوئے کرائم سٹی پہنچ جائیں جولیا نے کہا ہاں لیکن اس کے لئے ہمیں پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کرائم سٹی سے کتنی دور ہیں کیپٹن شکیل نے کہا تیارے میں سے جب ہم گیاسان ائرپورٹ کے ٹرمینل لاؤنج میں گئے تھے اس وقت رات کے گیارہ بج رہے تھے اور اب میری گھڑی کے مطابق ہم اس جگہ سے نکلے اٹھارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اٹھارہ گھنٹے جولیا نے پوچھا جی ہاں اس طرح ہمیں اقواہ کرنے میڈم بلیک کے ٹھکانے پر پہنچایا گیا تھا پھر بھی ہوش ہو کر یہاں تک لانے میں واقعی اٹھارہ گھنٹے لگے ہیں سفدر نے کرائی کی تائید میں ساری لاتے ہوئے کہا اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنویر واپس آ گیا سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے ہم آلن کے تیسرے بڑے شہر اوکم میں ہیں یہ اوکم کا شمالی علاقہ ہے جہاں چاروں طرف کھیت ہی کھیت ہیں یہ فارم آؤوس ہے جہاں ہم ٹھہرے ہوں وہ ہیں شہر تقریباً یہاں سے ایک ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تنویر نے آتا ہی کہا کیسے معلوم کیا تم نے یہ سب اس فارم آؤوس کے اٹھگرد تو کوئی نہیں اس لئے میں تھوڑا سا آگے چلا گیا تھا جنوب کی طرف ایک کچھی سڑک ہے وہاں سے ایک ٹرالر گزر رہا تھا جس پر کسان شہر میں اپنے اجناس پیچ کر واپس آ رہے تھے مجھے یہ ان سب سے معلوم ہوا ہے کیا تم نے اٹھگرد کا جائزہ لیا ہے ہم یہاں کن ضرائع سے لائے گئے ہیں دولیا نے پوچھا جی ہاں یہاں تھوڑی ہی دور کھیتوں میں ہیلیکاپٹر کے پیڈوں کے نشان ہے ہمیں یہاں ہیلیکاپٹر کے ذریعے لائے گیا تھا تنویر نے کہا اوہ دولیا نے کہا اور پھر وہ سب فام آؤ سے باہر آگئے باہر واقعی دور دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے وہاں ہر طرف ترناٹا چھایا ہوا تھا دور کھیتوں میں کسان کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کیا ہم پیدل جائیں گے کراستی نے پوچھا تنویر نے کہا تھا کہ یہاں اس نے ٹرالر وغیرہ دیکھے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں اگر کوئی سواری مل گئی تو ٹھیک ہے اور نمین سڑک پر جا کر ہمیں کوئی بس مل ہی جائے گی ہمارا سارا سامان جہاز میں رہ گیا تھا اور میڈم بلیک نے ہماری جیبیں بھی خالی کر دیں اب ہم کریں تو کریں کیا کراستی نے کہا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا اس بار ہمارا مقابلہ بلیک کیٹ جیسی چلاک شاتر دماغ لڑکی سے پڑا ہے ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا کیپٹن شکیل نے کہا کچھ دور جا کر انہوں نے چند کسانوں سے بات کی ایک کسان کی ٹریکٹر ٹرالی گندم کی بوریاں لے کر شہر جانے والی تھی اس لیے اس نے ان سب کو شہر لے جانے کی حامی بھر لی رادے گھندے بعد وہ ٹرالی پر گندم کی بوریوں پر بیٹھے شہر کی طرف جا رہے تھے شہر تک پہنچتے پہنچتے انہیں چار گھنٹے لگ گئے کسی ہوتل میں قیام کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کہیں سے رقم کا بندوبست کرنا پڑے گا کراستی نے کہا اس وقت وہ سب تمام ایک بار رونک علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے صرف رقم سے کام نہیں چلے گا ہوتل میں رہنے کے لیے ہمیں اپنی شناخت بھی کروانی پڑے گی اس کا کیا کریں گے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سفدر نے کہا ہاں یہ بہت ضروری ہے کیپٹن شکیل نے کہا جولیا آپ کے رسٹ واج میں چیف نے جو ڈیوائس لگا رکھی ہے کیا آپ اس کی مدد سے چیف سے بات کر سکتی ہیں کراستی نے کہا ہاں کر تو سکتی ہوں جولیا نے کہا تم پھر کسی جگہ جا کر چیف سے بات کرو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں ہماری کوئی رہنمائی کر دیں کراستی نے کہا نہیں میں چیف سے کوئی بات نہیں کروں گی چیف نے ہمیں فری ہینڈ دے رکھا ہے ویسے بھی ہمیں میڈم بلیک نے چیلنج کیا ہمیں ہر حال میں اس کے چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کریں گے تنویر نے خوش ہوتے ہوئے کہا یہاں رکھنے اور پھر آگے بڑھنے کے لیے ہمیں شاید ایسے کام کرنا پڑیں جو شاید قانون کے دائرے میں نہ آتے ہوں کیاپٹن شکیل نے کہا کیا مطلب جولیا نے پوچھا وہ دیکھیں کیاپٹن شکیل نے ایک بڑی پری سرک کے کنارے موجود ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سب نے چونک کر دیکھا تو انہیں عمارت پر ایک رینبو نامی کلپ کا سائن بورڈ دکھائی دینے لگا کیا آپ کا اس کلپ میں جا کر جھوا کھیلنے کا پروگرام ہے کراسٹی نے مسکر آ کر کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم ایک مجرم تنظیم کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ کرائم سٹی میں لا قانونیت کا راج ہے اور وہاں آلینڈ کے سرکاری اہلکار نہیں جا سکتے مگر کرائم سٹی کے جرائم پیشہ افراد سے ہو جائے جن کا تعلق کرائم سٹی سے ہے تو ہمیں آسانی سے کرائم سٹی میں داخلہ مل سکتا ہے کیپٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ تمہارا مطلب ہے ہمیں کسی دوسری مجرم تنظیم کا سہارا لے کر آگے بڑھنا ہوگا جولیا نے چونک کر کہا سہارا لے کر نہیں ان کے ذریعے اپنا راستہ بنا کر اور ایسے افراد کا تعلق ہوتلوں اور کلپوں کے بدماشوں سے ہی ہو سکتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا گوڈ یہ واقعی اچھا راستہ ہے سفدر نے کہا اس کلپ میں ہمیں ایسے افراد نہ ملے تو جولیا نے سوچتے ہوئے کہا اس کلپ میں ایسے افراد نہ ملے تو کیا ہوا ہم یہاں سے کوئی ایسی ٹپ تو مل سکتی ہے جو ہمارے لیے کار آمد ہو سفدر نے کہا لیکن اس کلپ میں جا کر ہم کریں گے کیا کراستی نے پوچھا وہی جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں تنویر نے مسکرا کر کہا یعنی ایکشن کراستی بولی ہاں اس کے سوا اور کیا حل ہو سکتا ہے ایسے افراد سے اور کچھ نہ سہی ہمیں اسلحہ اور اتنی رقم ضرورت مل جائے گی جس سے ہماری ضروریات پوری ہو سکیں کیا کہتی ہیں مس جولیا کراستی نے جولیا کی طرف سوال یہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ان حالات میں اس سے بہتر واقعی کوئی اور راستہ نہیں ہے جولیا نے کہا تو پھر چلے تنویر نے کہا ہاں جولیا نے کہا اور پھر وہ سب عمارت کی طرف بڑھنے لگے تھوڑی دیر میں وہ رینبو کلپ کے ہال میں موجود تھے کلپ میں کوئی زیادہ رش نہیں تھا مگر وہاں میزوں پر بیٹھے ہوئے افراد کی شکل و سورت سے اچھٹے ہوئے بدماش اور گنڈوں کی بو آ رہی تھی کلپ کے ویٹر پر ایسی ٹائپ کے ہی تھی ان سب نے ایک دوسرے کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ آنکھوں یہ آنکھوں میں کہہ رہے ہوں کہ وہ واقعی صحیح جگہ پر آئے ہیں آپ سب میزوں پر جا کر بیٹھیں میں کاؤنٹر مین سے بات کرتا ہوں تنویر نے کہا لیکن تم ان سے بات کرو گے کیا دولیا نے پوچھا اب بیٹھنے تو صحیح میں ان سے صرف مینجرز کے بارے میں پوچھوں گا تنویر نے کہا یہ پوچھنا ہے تو ہم سب ساتھ چلتے ہیں کراسٹی نے کہا تو تنویر نے کندے اچکا دیئے وہ پانچھوں کاؤنٹر کے پاس آگئے جہاں کاؤنٹر کے پیچھے ایک بڑے چہرے والا گنڈا ویٹروں کو شراب کے کلاس بھر برگر دے رہا تھا ویٹر اور ان بدماشوں کا کوئی خاص توجہ ان کی طرف نہیں تھی شاید یہ کلب ہر خاص و عام کے لیے تھا بولو کاؤنٹر مین نے ان کی طرف روکھے لہجے سے پوچھتے ہوئے کہا میرے کلب کے مینجر سے ملنا جلنا ہے جولیا نے اس سے مقاتب ہو کر کہا مینجر تمہارا مطلب سر ایڈیسن سے کاؤنٹر مین نے چونکر کہا ہاں جولیا نے کہا کیا کام ہے تمہیں اس سے کیوں ملنا چاہتی ہو تم اس کو کاؤنٹر مین نے پوچھا جو بھی کام ہے میں اسے خود جا کر بتاؤں گی جولیا نے سنجید کی اور سخت لہجے میں کہا باس اس طرح ہرے ریکیری سے نہیں ملتا سمجھی تم جا بھاگ جاؤ یہاں سے کاؤنٹر مین نے غصتی لے لہجے میں کہا شڑا تمیز سے بات کرو مجھ سے جانتے نہیں میں کون ہوں جولیا نے غرہ کر کہا کون ہو تم کاؤنٹر مین نے اس کا لہجہ سن کر چونکر پوچھا میرا تعلق کرائم سٹی سے ہے براسکی براسکی نام ہے میرا جولیا نے کرکت لہجے میں کہا کرائم سٹی براسکی اوہ کیا تمہارا تعلق سی سی سے تو نہیں کاؤنٹر مین نے کہا اس کے چہرے پر یخ لکت باکلا ہٹا گئی یس ہمارا تعلق سی سی سے ہی ہے ابھی بات کرتا ہوں کاؤنٹر مین نے باکھلاتے ہوئے کہا تو جولیا اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر قدر اعتمینان آ گیا اور سمجھ گئے تھے کہ کاؤنٹر مین کا سی سی سے کیٹ سینڈی کسٹ مطلب تھا کاؤنٹر مین نے دوسرے کونے پر جا کر کاؤنٹر کے نیچے سے ایک فون سٹ نکالا اور جلدی جلدی نمبر ڈائل کرنے لگا پھر وہ رسیور میں نہائیت دھیمی سی آواز میں بات کرنے لگا جولیا اور اس کے ساتھی اس کے ہونٹوں کے ہلنے سے صاف دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کاؤنٹر مین اپنے باس کو واقعی کیٹ سینڈی کسٹ کے بارے میں ہی بتا رہا تھا اس نے فون بند کیا اور پلٹ گرن کی طرف آ گیا باس نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے کاؤنٹر مین نے جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا کہاں ہے کمرہ میں ویٹر کو بلاتا ہوں آپ کو باس کے کمرے تک لے جائے گا کاؤنٹر مین نے کہا اوکے جلدی بلاو جولیا نے کہا تو کاؤنٹر مین نے فورا نیک ویٹر کو آواز دیکھر بلا لیا ویٹر ان کو اپنے ساتھ باس کے کمرے تک لے آیا پھر اس نے اس دروازے پر انگلی سے تین بار مخصوص انداد میں دستک دی ییس اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی جے کب ہوں باس آپ کے مہمانوں کو لائے ہوں ویٹر نے مدبانہ لہجے میں کہا اسی لمحے کھٹک کی آواز آئی اور دروازہ تھوڑا سا کھل گیا جیسے کہ یہ آٹومیٹک لوک والا دروازہ تھا ایک خاصا بڑا اور قیمتی سازو سمان سے راستہ کمرہ تھا سامنے ایک بڑی سی میسی اور اس کے پیچھے ایک دبلہ پتلہ دھیر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کا سر گنجا تھا اور موچھیں وڑی وڑی تھی اس کی آواز جتنی بھاری تھی اس کا وجود اس کے بلکل برقس تھا آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی اور اندر کو دھسی نظر آ رہی تھی وہ ان کے سب کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا آو بیٹھو اس نے ان سب کو مخاطب کیا ہم یہاں بیٹھنے نہیں تم سے ضروری بات کرنے آئے ہیں جولیا نے کرک لہجے میں کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو اس نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا کیا یہ جگہ بات کرنے کے لئے مناسب ہے جولیا نے پوچھا ہاں مناسب ہے کہو کیا کہنا چاہتے ہو اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کوئی بٹن پریس کیا تو کھلا ہوا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اس کا لاک بھی لگ گیا ساتھ ہی دیواروں پر ربر کی چادریں سی چڑ گئیں لو اب یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہو گیا ہے اب نہ کوئی آواز باہر سے اندر آ سکتی ہے اور نہ اندر کی آواز باہر جا سکتی ہے اب اچھی طرح بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو ایڈیسن کرائیم سٹی سے تمہارا کیا تعلق ہے جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو ایڈیسن بھری طرح چانک پڑا کرائیم سٹی سے نہیں میرا کرائیم سٹی سے کوئی تعلق نہیں ایڈیسن نے فورن کہا دیکھو ہم کرائیم سٹی سے آئے ہیں اور ہمارا تعلق کیٹسینڈی کس سے ہے تم جانتے ہو کہ کرائیم سٹی میں ہمارا مکمل ہولڈ ہے وہاں ہمارے اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا جولیا نے تیز لہجہ میں کہا ہاں میں جانتا ہوں اس لئے تو تم سب میرے سامنے بیٹھے ہو ورنہ میں اپنے سامنے کسی قریبی دوست کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا ایڈیسن نے کہا تم بھی اسے اپنی خوشکسمتی سمجھو کہ جو تم ہم سے ابھی تک بات کر رہے ہو ورنہ ہمارے شک کے زمرے میں جو آ جاتا ہے وہ اگلے لمحے موت کے بیانک پنجو میں بڑا تڑا پڑا ہوتا ہے جولیا نے جواباں غرہ کر کہا بہرحال بتاؤ میرے پاس کیوں آئے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں میرا کرائم سٹی سے کوئی ذالق نہیں اور نہ ہی میں نے آج تک کسی سی سی سے کوئی دشمنی مول لینے کی کوشش کی ہے ایڈیسن نے جواب دیا لیکن کرائم سٹی میں ہم نے دو ایسے آدمیوں کو پکڑا ہے جو کرائم سٹی کا قانون توڑ رہے تھے ان سے جب پوچھ گوچ کی گئی تو انہوں نے رینبو کلپ اور خاص طور پر تمہارا نام لیا تھا جولیا نے جواباں کہا اس کی بات سنکر صفدر اور دیگر ساتھی تحسین بھری نظروں سے جولیا کی طرف دیکھنے لگے جولیا نے واقعی بہت زہانت سے کام لیا تھا کیا کہا میرا اور میرے کلپ کا نام ایڈیسن نے تقریباں بیٹھتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے ہاں اس سے پہلے کہ ان سے کچھ مزید پوچھا جاتا ان دونوں نے دانت میں چبائے ہوئے زہریلے کے اصول چبا کر خودکشی کر لی اور تمہارا اور تمہارے کلپ کا نام لینے کے بعد ان سب کا خودکشی کرنے کا واضح مطلب تھا کہ وہ کرائم سٹی کے خلاف کام کر رہے تھے ایسا کام ظاہر ہے کیٹس اینڈی کس کے مقالف ہی کر سکتے ہیں جولیا نے اپنی ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے کہا اس کی بات سنکر ایڈیسن کے رنگ اڑ گئے نہیں یہ جھوٹ ہے یہ سرسر جھوٹ ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں مجھے بھلا کیا ضرورت ہے کیٹس اینڈی کس کے خلاف کام کرنے کی ایڈیسن نے تھراتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کسی سرکاری ایڈیسن نے تمہیں اس کام پر معمور کیا ہو اور اس کے پیسے بھی دیئے ہو کیپٹن شکیل نے جلتی پر ٹیل ڈالتے ہوئے کہا کیا مطلب یہ تم کیا کر رہے ہو میں بھلا سرکاری ایڈیسن کے لیے کیسے کام کر سکتا ہوں ایڈیسن نے اور زیادہ بخلاتے ہوئے کہا دولت بہت بوری چیز ہے میسٹر ایڈیسن دولت کے لیے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے سفدہ نے مزید لکما دیا نہیں ایسا نہیں ہے میں دولت کا لالچی نہیں ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کسی کو کرائم سٹی نہیں بھیجا اور جو کوئی بھی تھے انہوں نے مجھے فسانے کیلئے یہ سب کیا ہے تمہاری باتوں سے سچائی کی جھلک محسوس ہو رہی ہے ایڈیسن لیکن جولیا کہتے کہتے رک گئی لیکن کیا ایڈیسن نے اس کی طرف خوف بھر ان دوروں سے دیکھتے ہوئے کہا ہمارا تعلق کلر گروپ سے ہے ہم تم جیسے انسانوں کو تڑپتا ہوا مارتے ہیں میڈم بلیک نے فیلحال ہمیں یہاں چھان بین کے لیے بھیجائے تمہاری باتوں سے ہم مطمئن تو ہو گئے ہیں مگر اس کے باوجود ہمیں اپنا کام پورا کرنا پڑے گا ہمیں پوری طرح پتہ لگانا پڑے گا کہ ان دو آدمیوں نے تمہارا اور تمہارے کلپ کا نام کیوں نہیں لیا اور جب تک ہم مطمئن نہیں ہو جاتے تب تک ہم اپنی کاروائی جاری رکھیں گے جولیا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں ایڈیسن نے اس بات میں ساری لاتے ہوئے کہا گوڈ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے کلپ میں ہمارے رہنے کا انتظام ہو سکتا ہے جولیا نے سکون بھری سانس لیتے ہوئے کہا جیسے اس نے باتوں ہی باتوں میں ایک بہت بڑے جن کو بوتل میں کابو کر لیا تھا ہاں ہو سکتا ہے نا نیچے تیخ آنے میں کئی رہائشی کم رہے ہیں تم سب وہاں رہ سکتے ہو میں تم سب کی خادر بدارت میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا یہ میرا وعدہ ہے ایڈیسن کا وعدہ ایڈیسن نے چاپلوسانا سا لہجہ بناتے ہوئے کہا گوڈ جولیا نے دھیمی سی مسکرہت کے ساتھ کہا ایڈیسن جولیا کے چہرے پر مسکرہت دیکھ کر تھوڑا خوش ہو گیا فیلحال تم ہمیں فوراں جگہ پہنچا دو اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں ہمارے لیے کیا کرنا ہے جولیا نے مزید کہا اوہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آو میں تم سب کو خود تہہ کانے میں لے چلتا ہوں ایڈیسن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اسے اٹھتے دیکھ کر وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیے جی ناظرین اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ نمبر چھے کا اختتام ہوتا ہے بہت جلد اپیسوڈ نمبر سات کے ساتھ حاضر ہوں گے آخر میں ہماری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں زیادہ سے ایدھا لائک کیجئے شیئر کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ